ہائے فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ ہمیشہ کتران ٹھیک تھاک ہوں گے تو ویلکم بیک ٹو میر چینل میشی ڈیلی روٹین تو آج کی ویڈیو اتنی زبردست ہی ہونے والی ہے کوئلے کا میں آپ کو اتنا زبردست سا استعمال بتانے والی ہوں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا کوئلہ اس مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے تو بینہ سکپ کیے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو چلیہ جی دیکھتے ہیں کہ کیا یوز ہونے والا ہے اس کا تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے کوئلہ اور اس کے بعد مجھے یہاں پہ لے لینا ہے زپ لوگ بیک آپ چاہیں تو یہاں پہ جو نارمل ہم پولیتھین بیک یوز کرتے ہیں جسے ہم شاپر کہتے ہیں آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ لے لیا ہے زپ لوگ بیک اور اس کے اندر میں نے کوئلے کو ڈال دینا ہے تھوڑا سے اس کو پریس کر کے اس کے اندر جتنی بھی ائر ہوگی نا اس کو ہم نے باہر نکال دینا ہے اور اسے اچھی طرح سے ہم نے لاک کٹ دینا ہے اچھ جی کوئلے کو زپ لوگ بیک میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ اور اس کے بعد ہمیں لے لینا ہے کچن ٹاول تو جو بھی آپ شیلس وغیرہ کو ساف کرنے کے لیے کلین کرنے کے لیے کچن ٹاول لیتے ہیں آپ نے اسی کا استعمال کرنا ہے اور اس کو آپ نے ڈبل فولڈ کر کے شیلس کے اوپر اس طرح سے بچھا دینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے رکھ دینا ہے جس زپ لوگ بیک جس کے اندر ہم نے کوئلے کو ڈالا تھا تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا اس کا پریس کیا ہے تاکہ اس کے اندر جتنی بھی ائر ہے وہ نکل جائے آپ یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ڈنڈا تو دوری ڈنڈے کے ساتھ جو بھی ڈنڈا آتا ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور ہم نے اب کوئلے کو کرش کر دینا ہے تو اچھی طرح سے جتنی آپ فورس لگا کے اس کا پاوڈر بنا سکتے ہیں آپ نے اس کا پاوڈر بنانا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئلے کے اندر نہ تھوڑی بھر لکڑی بھی ہوتی ہے تو اس لئے وہ کرش نہیں ہوتی تو میکسیمم جتنا کوئلہ آپ آرام سے کرش کر سکتے ہیں اس کا پاوڈر بنا سکتے ہیں آپ نے اتنا اس کا پاوڈر بنا لینا ہے تو یہاں پہ میں اچھے طریقے سے اس کو کرش کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے دیکھنا یہ تھوڑا تھوڑا اس کا جو پاودر ہے وہ بنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اسے میں مزید تھوڑا سا پریس کر لوں گی کرش کر لوں گی تاکہ جتنا میکسیمم پاودر میں بنا سکتی ہوں اتنا میں بنا لوں تو یہ دیکھیں جی اتنا پاودر ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے تو یہاں میں میں نے لے لی ہے ایک پیالی اور میں یہاں پر زپلک بیک کو بالکل کونے سے تھوڑا سا اوپن کروں گی اور جتنا بھی اس کا پاودر بنا ہے اس کو میں پیالی کے اندر نکال لوں گی تو میری کوشش یہی تھی کہ جتنا میکسیمم پاودر میں بنا سکتی ہوں وہ بن جائے اور جو تھوڑا بہت نہیں بنے گا تو اس کی خیر ہے ہمیں میکسیمم جتنی کونٹیٹی مل سکتی ہم اس کی کونٹیٹی لے لیں گے تو یہاں میں میں نے پیالی رکھتی تھی اور زپلک بیک کو میں نے کنارے سے تھوڑا سا اوپن کیا ہے اور سارا جو پاودر میں نے کوئلے کا بنایا ہے اس کو اس پیالی کے اندر ہم نے ایمپٹی کر دینا ہے تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے کوئلے کا جو پاودر ہے وہ بن کے تیار ہوگا اور اگر آپ کی میکسنگ یا گرائنڈنگ آپ اسے میکسی جار میں بھی کر سکتے ہیں پہلے آپ اسے کرش کر لیں اور اس کے بعد اگر آپ اسے مزید فائن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسے میکسی جار میں بھی کر سکتے ہیں تو وہ بالکل فائن پاودر بن جائے گا تو اب یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے جس سرکہ وائٹ وینگر اور تقریباً دو کیپ کے قریب یہاں پہ بھر کے میں سرکے کے ایڈ کر دوں گی تو سرکے کی ہمیں پتہ ہے کہ جی اس کی کلیننگ پروپٹیز بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں اور اکثر ہم جو کلینرز یوز کرتے ہیں یا گھر میں بناتے ہیں ان میں ہم وائٹ وینگر کا ضرور یوز کرتے ہیں تو کوئلے کے اندر دو کیپ کے قریب بھر کے میں نے یہاں پہ نہ سرکہ ایڈ کر دیا ہے اب ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تو جو کوئلہ ہوگا نا ظاہر ہم نے اس کو تھوڑا بہت پاودر فارم میں بنایا ہے تو جو کوئلہ ہے وہ سرکے کو اپنے اندر جذب کرے گا میں اس کو پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دوں گی تاکہ کوئلہ جتنا سرکہ اپنے اندر جذب کر سکتا ہے وہ میکسیمم اس کو ایبزوب کر لیں تو دیکھیں مکس کرنے کے بعد اس کی شکل کچھ اس طریقے کی ہوگی تو جتنے میکسیمم اچھی میکسنگ آپ کر سکتے ہیں آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد پانچ منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تاکہ جو کوئلہ ہے وہ سرکے کو اپنے اندر جذب کر لیں تو دیکھیں یہاں پہ پانچ منٹ کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا اور میکسیمم جتنا کوئلہ نے سرکہ جذب کرنا تھا اس نے کر لیا ہے اب دیکھ لیتے ہیں جی ہمارے گھر میں اس طرح کے بہت سے پینز ہوتے ہیں جو اندر سے تو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر اس طریقے سے ایک مارک سے بننا شروع ہو جاتے ہیں جو گریس ہوتی ہے وہ بہت برے طریقے سے جم جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو سکربر سے یا برتند ہونے والے سکربر سے یا لیکوڈ سے جتنا مرضی اس کو صاف کر لینا یہ اتنا ڈیٹھ اور زدی داگ بن جاتا ہے کہ یہ نہیں اترتا تو یہ جو میکسیر آپ نے بنایا ہے اس کی مدد سے آپ اس داگ کو بڑے زبردست طریقے سے ختم کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے تھوڑی سی کونٹیٹی لی ہے اس کی اور جہاں جہاں یہ نشان ہے وہاں پہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے رب کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تو ایک منٹ کے لیے میں اپنے ہاتھوں سے ہی ہلکے سے اس کو رب کروں گی اور پھر میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی چھوڑ دوں گی تاکہ جو کوئلہ ہے اور سرکہ ہے وہ اپنا تھوڑا سا ریاکشن یہاں پہ شو کر سکیں تو تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا اب پانچ منٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لے لینا ہے یہ جونہ لوہے والا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے سمپل سکربر یوز نہیں کرنا ورنہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو آپ کو اسی طرح کا لوہے کا جو جونہ ہوتا ہے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اور اس طریقے سے سرکولر موشن میں آپ اس کو رب کرتے جائیں تو یہ آپ کے سامنے ریزلٹ ہے ابھی میں نے اتنی زیادہ ایفرٹ بھی نہیں لگائی اور کس طریقے سے یہ داگ چھوٹنا شروع ہو گیا ہے اور نیچے سے کلیر آپ کو وائیڈ کلر کا پین نظر آ رہا ہوگا تو اس کو اچھے طریقے سے میں اس طرح سے رب کر لوں گی اور جیسے جیسے میں رب کرتی جاؤں گی جو سرکہ ہے جو کوئلہ ہے ان دونوں کے اندر یہ ابلیٹی ہوتی ہے کہ وہ بڑے زبردست طریقے سے اس قسم کے زدی داگوں کو ریموف کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ میکسیمم کتنا زیادہ یہ داگ ختم ہو چکا ہے اور نیچے سے پین بلکل وائیڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا تو یہ جو تھوڑا بہت رہ گئے ہیں اس کو بھی میں اس طریقے سے اچھی طرح ساف کر لوں گی دیکھیں میں کوئلے کو ساتھ ساتھ اکٹھا کر رہی ہوں اور جونے کے اندر لے کے تو میں اس کو سکرپ کری جا رہی ہوں تو میکسیمم آپ کو پانچ منٹ لگیں گے اس کو سکرپ کرنے میں اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا اب میں اس کو واش کر لوں گی سمپل ٹیپ وارٹر سے اور وہ بھی میں آپ کے سامنے لائیو اس کو واش کروں گی یہ دیکھیں میں نے ٹیپ آن کی ہے اور اس طریقے سے جیسے ہی میں نے اس کے اوپر پانی ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیفور این آفٹر کا ریزلٹ کتنے زبردست طریقے سے کوئلے اور سرکے نے جو بھی یہاں پہ داگ کا اس کو اچھے طریقے سے ریموف کر دیا ہے تو ہے نہ یہ زبردستہ استعمال اس کا تو آج سے آپ کے بھی پین جو بھی اس طرح کے نیچے سے خراب ہو چکے ہیں اس کو کوئلے اور سرکے سے اس طریقے سے کلین کریں آپ کے پیسوں کی بھی بجت ہوگی اور آپ کے جو برطن ہے وہ بھی نئے کے نئے رہیں گے اچھا یہ تو ہو گیا جی کوئلے اور سرکے کا ایک یوز جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایک چھوٹا سا یوز میں آپ کے ساتھ اس کا ایک اور شیئر کروں گی تو دیکھیں یہی جو مکسچر ہے نا ایک تو ہم نے اس کو یوز کیا پین کی کلیننگ کے لیے ایک اور مقصد کے لیے بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور وہ مقصد کیا ہے دیکھیں ہمارے گھر میں فریج ہے اور جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ سمر سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے جو بھی چیزیں ہم نے فریج کے اندر رکھی ہوتی ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کی جو سمیل ہے وہ پوری فریج میں پھیل جاتی ہے اگر آپ اس نکسچر کو ایک پیالی میں لے کے فریج کے اندر رکھیں گے تو کوئلے کے اندر یہ پراپٹی ہوتی ہے کہ وہ ساری بیڈی سمیل کو ایبزورپ کر دیتا ہے اور وینگر آپ کی فریج کو فریشنس پروائیڈ کرے گا تو میں امید کرتی ہوں کہ کوئلے سے ریلیٹڈ یہ دونوں ٹپس آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر آپ نے نہیں جانا تاکہ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں till then take care bye bye